بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس سٹوڈنس آج ہم کریں گے ایکسرسائز ہے کلکلس کی 1.1 لیمنٹ سے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہے اور بہت ایزی کوئیسٹن ہے ہم نے کوئیسٹن نیمبر 1 سے 19 تک کیے تھے لیکن ان میں 16 کوئیسٹن رہ گیا تھا تو 16 کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لیمنٹ r goes to minus 3 r square plus 2 r minus 3 divided by r square plus 7 r plus 12 تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لیمنٹ پوٹ کرنے سے اس کی کون سی فارم آ رہی ہے نیچے 0 تو نہیں آ رہا تو 0 آ رہا ہے اور اوپر بھی ہمارے پاس quadratic function ہے نیچے بھی quadratic ہے تو جب لیمنٹ پوٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں minus 3 کا scale لیں گے تو 9 آئے گا ادھر لیں گے minus 3 تو minus 6 اور minus 3 تو numerator میں تو آ گیا یہ 0 یہاں لیں گے تو یہ بھی 9 ہے ادھر پوٹ کریں گے minus 3 تو minus 21 اور plus 12 اب 12 میں 9 ایڈ کریں گے تو 21 تو 21 سے 20 0 اور 0 فارم اب چونکہ یہ سال ہوتا ہے فیکٹر بن رہے ہیں اب اگر آ جائے constant آ جائے یا linear آ جائے تو اس کے تو فیکٹر نہیں بنتے تو یہ quadratic ہے فیکٹر بنتے ہیں تو یہ فیکٹر بنائیں گے اور یہ بنے گا r square plus 3 r minus r minus 3 divided by سارے ہی positive ہے تو 3 r plus 4 r plus 12 اسے ہم لکھ لیں گے this is equal to limit r goes to minus 3 ان دونوں سے r common آئے گا r plus 3 ہو جائے گا minus 1 common آئے گا اور r plus 3 divided by پھر r common آ رہا ہے اور r plus 3 اور ان دو میں سے 4 common آ رہا ہے اور bracket میں آیا r plus 3 this is equal to limit r goes to minus 3 یہ دونوں میں r plus 3 ہے اور باقی رہے گا ہمارے پاس r minus 1 یہاں بھی r plus 3 ہے اور r plus 4 یہ وہ والا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آ رہا تھا 0 یہ کٹ گیا تو ہمارے پاس پھر کیا بچتا this is equal to limit r goes to minus 3 r plus 4 اب دیکھیں آپ put کرنے سے numerator میں بھی 0 نہیں آ رہا denominator میں بھی نہیں آ رہا تو اب limit put کر دیں تو یہ ہے minus 3 minus 1 اور minus 3 plus 4 اب اگر اوپر 0 آ بھی جائے نیچے نہیں آ رہا تو ہم نے put کر دینا ہے یہ آیا minus 4 over 1 limit کیا ہمارے پاس آ گئی minus 4 پھر ہمارے پاس ہے question number 20 20 ہے جی limit h goes to 0 x plus h cube minus x cube divided by h اب اس کا تو mcq بھی بن جاتا ہے اگر دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا انصر آنا چاہیے اس کا انصر آئے گا 3x کے کیونکہ سیکنڈی ایرز میں جب ہم نے x cube کا derivative لیا تھا ہم نے لکھا تھا let y is equal to x cube پھر ہم نے لیا تھا y plus delta y x plus delta x کا cube اب ہم نے increment جو ہے x میں delta x لی تھی یہاں پہ x میں increment کیا ہے h ہے جو کام یہاں پہ delta x کرتا ہے وہی کام یہاں پہ h کرتا ہے تو یہاں سے پھر delta y آیا تھا x plus delta x کا cube minus x cube اسی کو پھر ہم delta x سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں limit لیتے ہیں delta x goes to 0 derivative آ جاتا ہے 3x کے یہاں پہ یہ بلکل وہی والی صورتحال ہے تو دیکھیں نیچے 0 آ رہا ہے اوپر بھی 0 آ ہے تو کیا کریں گے this is equal to میں اس کو دوبارہ لکھے دیتا ہوں یہاں ہمارے پاس دو option ہے اور دو option ہے ایک ہے یہ والا میں آپ کو دو نمتات دیتا ہوں ایک ہے a cube minus b cube والا اور یہاں عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں a cube minus b cube والا نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی صحیح ہے ہم a plus b کا cube جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ آئے گا x cube plus 3 x square h آئے گا plus 3 x h square آئے گا اور plus h cube آئے گا یہ ہم نے cube کھول لیا minus x cube اور divided by h تو یہ جو ہے اس سے cancel ہو جاتا ہے جب یہ cancel ہو جائے گا x cube x cube کے ساتھ کٹ جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا 3 x square h plus 3 x h square plus h cube over h ابھی بھی 0 over 0 فارم ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے دیکھیں h کامن آ رہا ہے تو limit h goes to 0 3 x square plus 3 x h اور یہ بن جائے گا h square اور divided by h h سے h کو کٹ دیں گے جب h سے h کو کٹ دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا limit h goes to 0 3 x k plus 3 x h اب ہمارے پاس denominator میں کوئی چیز نہیں ہے اب جو بھی صورتحالے limit put کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بچے گا 3 x square یہ h ہے جب 0 کریں گے تو سارے کو 0 کر دے گا h square 0 کا square بھی 0 ہوگا تو ہمارا answer کیا آ جائے گا 3 x square یہ تھا ہمارے پاس question number 20 21 کے بعد اب ہم آئیں گے 20 کے بعد آئیں گے 21 میں اور 21 کی statement ہے limit h goes to minus 2 h cube plus 8 divided by h plus 2 تو یہاں پہ بھی دیکھیں 0 over 0 فارم ہے نیچے minus 2 plus 2 ادھر minus 2 کا cube لیں گے لہذا اب اس کے تو factor نہیں بنتے یہ تو ہے ہے لینئر تو اسے ہم کیا کریں گے اس کے factor بنا لیں گے اور کوشش کریں گے جب تک یہ والی چیز ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک limit put نہ کریں اسے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں h q plus 2 cube اور divided by h plus 2 اب یہاں فارمولہ لگ جائے گا a q plus b q والا تو یہ آئے گا limit h goes to minus 2 h plus 2 into 2 آتا ہے h square minus 2 کو multiply کرتے ہیں 2h plus 2 کا square 4 اور divided by مارے پاس آئے گا h plus 2 h plus 2 h plus 2 سے cancer ہو جائے گا limit limit h goes to minus 2 h square minus 2 h plus 4 اب جس کی وجہ سے نیچے 0 آرہا تھا وہ چیز جو ہے وہ cancel ہو چکی ہے limit put کریں گے minus 2 minus 2 minus 2 plus 4 یہ آئے گا 4 plus 4 plus 4 is equal to 12 یہ تھا 21 21 کے بعد اب ہم آئیں گے 22 پہ اور 22 کی statement بھی ایسی ہی ہے limit h goes to 2 h cube minus 8 اور h square minus 4 اور یہاں پہ بھی دیکھیں دونوں 0 اور 0 فارم ہیں لیکن دونوں کے factor بن رہے ہیں اسے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں limit h goes to 2 h cube minus 2 cube divided by h square minus 2 square اب یہاں a cube minus b cube والا فارمولہ لگائیں گے اور نیچے a square minus b square والا یہ بنے گا h minus 2 into h square اب negative ہے تو دونوں positive آئیں گے یہ والا بھی اور اگلا بھی 4 اور نیچے a plus b اور a minus b تو یہ cancel ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا limit h goes to 2 h square plus 2 h plus 4 divided by h plus 2 put کرنے limit 2 square کے آئے گا 4 2 2 2 are 4 plus 4 2 plus 2 تو یہ بنیں گا 12 over 4 اور ہمارا آنسر آجے گا 3 یہ تھا ہمارے پاس question number 22 اب ہم آتے ہیں 23 پہ یہ ہے 23 ہمارے پاس 23 کی سٹیٹمنٹ ہے limit z goes to minus 2 اور z minus 4 divided by z square minus 2 z minus 8 اب یہاں پہ دیکھیں جہاں minus 2 put کریں گے تو یہ 4 ہو جائے گا square یہاں minus 2 لیں گے یہ بھی 4 4 plus 4 8 سے 8 گیا 0 لیکن یہ آئے گا minus 6 over 0 اس کی limit نہیں exist کوئی نہیں کرنا زیادہ کرنا ہے تھوڑا simplify ہو رہا ہے simplify کرنا چاہیے ہمیں calculation بھی ہو جائے گی تو اسے ہم اتنا کر سکتے ہیں اس کے factor بن دیں z زی گوز تو 4 یہ minus 2 یہ آئے گا زی square minus 4 زی plus 2 زی اور minus 8 this is equal to limit زی گوز تو minus 2 زی minus 4 divided by زی کا من آیا زی minus 4 اور plus 2 آیا again زی minus 4 تو یہ بنے گا پھر ہمارے پاس limit زی گوز تو minus 2 زی minus 4 زی minus 4 اور زی plus 2 زی minus 4 زی minus 4 سے cancel ہو جائے گا 1 divided by زی plus 2 یہ limit کیا ہے زی goes to minus 2 میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں it is minus 2 limit زی goes to minus 2 اب دیکھیں اب جو یہ صورت ہے یہ انتہائی simplified form میں مزید اس کی simplification possible ہی نہیں اوپر constant آگیا نیچے لینر آگیا تو کیا کریں گے اب ہمارے پاس ایک ہی option ہے کلمہ پٹ کر دیں گے چاہے وہ exist کرے چاہے وہ نہ کرے تو یہ آیا 1 over 0 which is equal to infinity اس کا مطلب ہے جب infinity آج ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ہم لکھیں گے given limit does not exist کیا لکھیں گے given limit does not exist یہ تھا 23 23 کے بعد ہم چلیں گے 24 پہ 24 ہے limit z goes to 5 z minus 5 divided by z square minus 10 z plus 25 اس کی بھی صورتیار وہی والی ہے جو 23 کی تھی اب دیکھیں اس کے نیچے والے کے فیکٹر بن رہیں لیکن فیکٹر بن رہیں اس سے بھی اگر ہم جلدی کریں تھوڑا سا دیکھیں تو یہ complete square ہے اور یہ کس کا square آنگے تو پھر بھی یہ آنے زی minus 5 زی minus 5 تو اوپر والے کی power ہے ون اور نیچے والے کی power کیا ہے تو یہ ہمارے پاس بچے گا ون آور زی minus 5 اور وہی والی صورتیار آگے سمپلیفائیڈ فارم ہے مزید سمپلیفکیشن پاسیبل نہیں ہے تو کیا کریں گے 1 over 5 minus 5 تو کس کے equal آیا 1 over 0 infinity اور جب infinity آئے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں it implies that given limit does not exist تو یہ تو تھے ہم نے کی 24 تک next time پھر انشاءاللہ تعالی جو باقی ہیں ان کو دیکھیں گے اللہ آفیس آفیس